نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لا یا جتمیو غبارن فی سبیل اللہ و دخان جہنم فی جو فی عبد ولا یا جتمیو الشح وال ایمان فی جو فی عبد یہ نسائی شریف میں حدیث آئی ہے اور صحیح ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھنے والا غبار اور دھوان اور جہنم کا دھوان یہ ایک ساتھ ایک شخص کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی جو اللہ کی راہ میں نکلے دین کی تبلیغ کرنے دین سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تو اس میں جو گرد و غبار اس کے دل میں اس کے سینے میں اس کے موہ میں جائے گا نتھنوں میں جائے گا اس کے جسم میں جمع ہو رہا ہے وہاں جہنم کا دھوان نہیں پہت سکے گا یہ اس سے محفوظ رہے گا اسی طرح ایمان کے ساتھ بخل شدید قسم کی کنجوسی یہ جمع نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کیا ہے خاص طرح سے دوسرے حصے کا وہ یہ کہ ایک ہے بخل فرائض کے معاملے میں کرنا وہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے معاملے میں کرنا یعنی اللہ نے آپ پر یہ فرض کیا کہ اپنی اولاد پر خرچ کیجئے اپنے والدین یا جو بھی آپ کے ڈیپینڈنس ہیں ان پر آپ خرچ کیجئے آپ ان پر مال خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں ان کو کھلاتے نہیں کھلاتے نہیں ان کو بھر نہیں دیتے جو ان کے لئے اور آپ کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے اس کے لئے تو یا آپ کے سامنے کوئی انسان ترپ رہا بھوک سے مارا جا رہا ہے اور آپ اپنا پیسہ بچا کے رکھے میں مستقبل کے کسی اور فن کسی اور تفریر موڑا دیتے ہیں یا اپنے لئے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کے کام آئے گا یا میرے اپنے کام آئے گا جو بھی تفریر تو یہ جہاں ضرورت ہے شدید یا جہاں آپ کی ذمہ داری ہے اس میں اپنا مال خرچ نہ کرنا یہ بدترین جرم ہے یہ قبائر میں سے ہے تو ایسا قبیرہ گناہ ظاہری بات ہے کہ مستقل کوئی اگر کرتا رہے گا تو اس کے ایمان کو کمزور کرنے والا ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ایسا وہ کام نہ کرے بلکہ اس کے عمل پتہ کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان سچا ہے یہ نفاق کی علامت ہوگی ورنہ تو اگر ایمان ہم محفوظ اپنا کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے بخل سے بچا ہے اس کے بعد جو نفلی صدقہ ہے اس میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ مال خرچ کریں جتنا زیادہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا ہمارے آخرت میں کام آئے گا اصل میں انسان سوچتا اس طرح سے ہے کہ جو مال میں نے دے دیا وہ ضائع ہو گیا حالانکہ جو کھا لیا پہن لیا اوڑ لیا وہ ختم ہو گیا جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تو سب جمع ہو رہا ہے اور اللہ اس کو بڑھا کر چڑھا کر اور دوبارہ لوٹا دیں گے قیامت والے دن تو اپنے اوپر خرچ کرنا جو آخرت کی نسبت سے ہے وہی اصل خرچ کرنا ہے جوسروں کو دنیا میں دیں گے تو آپ نے گویا اپنی انویسمنٹ کی آخرت کے لیے تو آدمی اس میں کنجوسی کرے گا تو ہماقت ہے بے وقوفی بہرحال اس سے ایمان کامل مراد ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ایسے شخص کا ایمان ختم ہو جائے اس کو کافر قرار دی جائے مطلب یہ کہ یہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایمان کے تقاضی کو پورا نہیں کی اور بہتی کمزور ایمان رکھتا ہے ایمان اس کا مضبوط ہو تو وہ ایسا نہ کرے تو ترغیب ہے کہ خوب انفاق کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو امال اکتا ہے نگی توفی تطاقر